بھارت اور شریلنکہ کے بیچ تین میچوں کی سریز کے دوسرے مقابلے میں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملی اور بھارتی ٹیم نے شریلنکہ کو ہرا کر سریز میں دو شونی سے بڑھت حاصل کر لی ہے اور سریز پر قبضہ بھی جمع لیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ٹیم کی جیت کا شرے راہو درویڈ کو جاتا ہے اور اس کا خلاصہ خود بھوونیشور کمار نے کیا ٹیم انڈیا حالانکہ دیپک چاہر کے ناباد 79 رن کی بدولت میچ کو تین وکیٹ سے جیتنے میں کامیاب رہی بھوونیشور کمار کا کہنا ہے کہ دیپک چاہر کو نمبر آٹھ پر کھیلنے کا داؤں درویڈ نے چلا تھا اور وہ صحیح ثابت ہوا چاہر نے ناباد 79 رن کی پاری کھیلنے کے علاوہ بھوونیشور کے ساتھ آٹھویں وکیٹ کے لیے 84 رن کی اٹوڑ ساجے داری کی بھووی 19 رن بنا کر ناباد پویلین واپس لوٹی بھارت کو تین میچوں کی ایک دیوہی شرنگ خلا میں دو شونی کی ویجائی بڑھت دلا دی بھوونیشور نے میچ کے بعد کہا ہمارا لکش انتیم اوور انتیم گین تک کھیلنا تھا اس لیے ہم میچ کو انتک لے جانا چاہتے تھے ایک ماتر یوجنہ انتک کھیلنے کی تھی اور دیپک نے جس طرح کی بلے بازی کی وہ شاندار تھی درویڈ پہلے سے جانتے تھے کہ دیپک چاہر بلے بازی کرنے کے کشمتہ رکھتے ہیں ٹیم انڈیا کی اوپ کپتان نے کہا دیپک چاہر کوچ راہل درویڈ کے انڈر میں بھارت ایک یور سے یا کسی شرنگ خلا میں کھیل چکا ہے اور اس نے وہاں بھی جان بنائے تھے اس لیے درویڈ کو پتا تھا کہ وہ بلے بازی کر سکتا ہے اس لیے یہ درویڈ کا فیصلہ تھا جس طریقے سے دیپک چاہر نے بلے بازی کی اسے دیکھ کر شریلنکا کی ٹیم ٹینشن میں ضرور ہے اب دیکھنا ہوگا کہ دوسرا ونڈے جیتنے کے بعد کیا بھارتی ٹیم تین شونی سے شریلنکا کا سوپڑا صاف کرتی ہے یا نہیں فیلحال اس خبر میں اتنا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں